دیکھیں آج یہ جو لاسٹ لوک ہے فائنل یہ میں آج آپ کو بندانہ سکھاؤں گی یہ بہت مزے کے ہیں ایوننگ سنیک ہیں پٹیٹو سٹکس ہیں ٹیپن باکس میں آپ کے لیے ایک ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بچے رام سے سکول لے کے جا سکتے ہیں اور مہمانوں کے لیے شام کی چائے کے ساتھ جھٹ پٹ بن جائے گا ٹھیک ہے چلے شروع کرتے ہیں عوض بللہ ہمینے شویطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوشنگ کامران کے چینل پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور یہ آج میں ایوننگ سنیک کہہ لیں پٹیٹو سنیک کہہ لیں اور پٹیٹو سٹک کہہ لیں اور یہ آلو کے ساتھ بنتی ہے بہت ایزی ہے بہت ٹیسٹی ہے آپ شام میں بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور افتاری کے لیے بھی آپ جزام کر سکتے ہیں اس کے لیے کن کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو ون بائی ون ابھی بتاتی ہوں یہ ایک پیالی یعنی کہ ایک بڑے سائز کا میں نے ڈیڑ پاؤ تک کا آلو لے لیا تھا اس کو وائل کیا اور میش کر لیا کرش کر لیا ہاتھوں سے مسل لیا اور یہ بند وہ بھی ہے ساتھ اس کی اس لائن میں شملہ مرچ اور کٹاوہ پودینہ ہے اور یہ املی کا پلپ ہے یہ میں آپشنل ہے یہ میں اس کے طرح سے کیچپ بھی مکس ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اگر مجھے اس کی ضرورت پڑے گی ہے نہیں پڑے گی اور یہ دو بڑے چمچ کون فلاور ہے اور اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی جائے گا بیکنگ سوڈا اب ہم اس کی مکسنگ کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے سارے پوٹیٹوز کو اس میں ڈال لیں گے اور پھر اس میں ہم سارے ہرے مسالے ڈال لیں گے اور اس میں ہم مکس کر دیں گے اور اس میں ہاں آدھی ٹی سپون کالی مرچ میں نے کرش کر کے نہیں رکھیے یہ میرے پاس کرشر ہے تو میں اس کو اسی سے ایڈ کروں گی اس لئے کہ یہ سالٹ اور پیپ پیپر وغیرہ کالی مرچ کا جو میئرمنٹ ہے نا یہ آپ کے اکورڈنٹو ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مکس کرنے کے بعد میں اس میں جسٹ یہ دیکھیں یہ پلپ ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اب میں اس میں یہ کان فلور بھی ایڈ کر دوں گی اب اس میں ہم نے یہ کان فلور ڈال دیا اور یہ تو چھوڑا سا چوتھا حصہ ٹی ٹی سپون کا وہ ہم نے بیکنگ پورڈر ڈال دیا اب ہم اس میں جس یہ دیکھیں تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے یہ کیچپ کے ساتھ اور چائے کے ساتھ کھانے کا ہے یہ بہت مزے کا لگے گا میں نے کیچپ گھر میں بنایا ہوا ہے میں آپ کے اس کی بھی ریسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اب اس میں اکورڈنٹو ٹیسٹ نمک زیادہ نہیں ٹی سپون ہاپ ٹی سپون یہ ڈال دیے میں بس زیادہ نہیں ڈالنا اور اب ہم اس میں اچھی طرح اس کو مکس کریں گے یک چاند کریں گے جب یہ مکس ہو جائے گا ایسے جو مزہ ہاتھ کے ساتھ مکس کرنے کا ہے چیزوں کو ہاں ہینڈ آپ کے دھولے ہونے چاہیے اور اس کو آپ ایسے آرام آرام سے جیسے ایک ڈو بنا رہے ہیں آپ ہلکا سا مکس کرتے جائیں جب ہی تھوڑا چپکے کا تو ہم اس میں ہلکا سا ہاتھوں پہ آئل بھی لگائیں گے اس کو کڑھائی میں فرائی کر دی یہ دیکھیں یہ ہو گیا میں ہم پیالی بھی ذرا ساف کر لوں جو کون فلور کی ساتھ لگا مطلب تہہ میں وہ بھی کھلی کر دیا میں نے ٹھیک ہے یہ ایک ڈو بن گیا ہے اب میں ہاتھ ساف کر لوں یہ دیکھیں یہ اس فارم میں آگئی میں نے ہلکا سا آئل پہ تیل لگایا اور اس کو اس فارم میں لے آئی ہوں اب آپ نے اس کو ابھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں چلیں اب میں آپ کو اس ڈو کے ساتھ سٹکس بنانا سکھا رہی ہوں یہ ہلکا سا آپ نے میدہ لگانا ہے ہاتھ پر تاکہ آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آئل لگا کر آپ نے اس طریقے سے سٹکس ٹائپ یہ ایسے بنا لینے ہیں یہ میں نے پہلے تھی چار بنائی تھی تو میں نے ایک بنا کے آپ کو دکھا دوں اب ایسے ہی میں نے دوسری بنانی ہے یہ ساری آپ بنا کے پھر ہم فرائی کریں گے اوکے یہ اب ہماری فائنل لک دیکھیں آگئی ہے اور اب ہم اس کو فرائی پین میں فرائنگ کر لگے اب سکھ چیک بھی کر لیا ہم نے ڈال کر یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان رہی آپ نے میری ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمیٹ کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اب میری اسلام رمضان کی ساری میری ویڈیو سیار ہو رہی ہیں رمضان سپیشل کے لیے اور یہ ایوننگ سنیک ہے آپ بچوں کو ٹیفن بھی کہہ سکتے ہیں ٹیفن سنیک بھی پھر آپ دیکھ گا ٹھیک ہے یہ ہم لاسٹ بھی رکھ رہے ہیں یہ پلیٹ بھلا بنا دوں اس کے بعد آپ نے لائٹ گولڈن اس کو ہونے دینا ہے اور اس کو پھر ہم ڈیش آؤٹ کریں گے پھر میں نکالیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کیچپ کے ساتھ کھائیں بچوں کو دیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے افتاری میں بہت مزے کے لگیں گے اس کے آجز دیکھیں یہ ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہم فلیم کو سلو کر دیں گے گے ڈیریکٹ میں اس لے نکال رہی ہوں کہ میں اچھی طریقے سے ایکس ایکس ٹرہ آئل ہے وہ میں نکال رہی ہیں بہت ٹیسٹ ہی بہت ایز ہی دیکھ لیں آپ کے سامنے جھت پت ابلے آلو ہونے ضروری ہے باقی ہر چیز گھر میں ہوتی کو اینڈ تک دیکھ گا لائک کر گا شیئر کر گا کر گا اپنے فرنڈ کے ساتھ اور آپ سب کر کر نا سب پہلے میرے چینل کو اور آپ دعاو میں یاد رکھنا ہے میری